بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نہائی دنساری اپنے کچھن میں افطار میں کیا ہے میں تھوڑی پریپریشن کر رہی تھی آپ لوگوں کو میں بار بار بتا چکی ہوں اور آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ آپ نے کام کرنے سے پہلے کام کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بہت اچھی طرح لائف بوئی سے دھونا ہے اٹلیسٹ ٹوینٹی سیکنڈ تاکہ آپ کووڈ نائنٹین سے بچ چکے اور دوسرا یہ کہ آپ کو بتا ہے صفائی نصف ایمان ہے اور جب آپ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں سب کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ساتھ سترا ہونا ہی چاہیے آج ہم بنا رہے ہیں ٹرائفل ہے اور وہ ہے بلیک فورسٹ کے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے چوکلیٹ کےک نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے عام کیک ہے اگر کیک نہیں بھی ہے تو آپ بسکٹس لے لیں اور آپ نے یہ لیا یہ توڑا یہ آپ نے چوکلیٹ ساوس لے لیا ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اس میں تھوڑی سی کریم ڈال دیں ٹیسٹ بہت اچھا آجائے گا یا آپ کنڈنس ملک ڈال سکتے ہیں ووٹ ایور یہ آپ نے اچھی طرح سے مکس کر دیا اور یہ آپ نے پائل اپ کر دیا گلاسز میں اور آپ یہ دیکھیں پورا کوٹ نہ کریں وائٹ بھی کیک لگے اور چوکلیٹ بھی لگے بلیک فورسٹ کا چوکلیٹ ساوس چوکلیٹ ڈالیں آپ کو خود بہ خود وہی فلیور آجائے گا اور ہم بناتے ہیں کسٹڈ رفان کسٹڈ ہم بنا رہے ہیں میں نے پہلے یہ کسٹڈ رفان کسٹڈ پاودر ڈالا وینیلہ کھا کیونکہ ہم نے چوکلیٹ کیک لیا ہے تو پھر ہم کسٹڈ وینیلہ کا لیں گے تھوڑا سا پانی دودھ اس میں میں نہیں ڈالا تھا تو میں نے پہلے پانی کے ساتھ رفان کسٹڈ مکس کیا اور یہاں اب میں ڈال رہی ہوں دودھ ٹھیک ہے یہ آپ نے ٹوٹ ڈال دیا اور اس دودھ کو آپ نے مکس کرنا ہے تھوڑا سا ٹھک ہوگا تو پھر میں اس میں ڈالوں گی چینی اور پھر ہم بنائیں گے اپنا ڈیزرٹ اچھا ہم بنا رہے ہیں چیزی چکن بالز بریڈ لیا یہ آپ نے بریڈ توڑی آپ کنارے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ آپ نے اس میں ڈالا یہ میں نے توڑی ہوئی تھی تو اس لیے میں اس میں ڈال لیوں بریڈ ڈال دی اس میں میں ڈال لیوں دودھ تاکہ بریڈ تھوڑا سا سوک ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے یہ بریڈ کو سوک کیا اس میں اس میں میں ڈال رہی ہوں چیز اس میں میں ڈال رہی ہوں کیبا چکن کا اس میں میں ڈال رہی ہوں ہرا دھنیا اس میں ہم ڈال رہے ہیں کیپسکم باری کٹیوی یہ ہری پیاس کے پتے ہیں تھوڑی سی چینی یعنی کہ ہاف ٹی سپون یہ ہے نمک یہ ہے کالی مرچ درودھ شریف پڑھ کے آپ نے ڈال دی ہے اس پہ کلونجی ہری مرچیں بھی ہیں اور یہ ہے بیکنگ پاوڈر اب اس میں میں ڈالوں گی چینی دو کپ دودھ میں آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے کسٹر ڈال رہے ہیں رفان کے باکس پر اس کی ریسپی لکھی ہوئی ہے یہ آپ نے یہ ڈال دیا یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں کریم اور اس کو ہم نے پکا لینا ہے چیک ہے اس میں یہ تھوڑا سا وینیلہ ایسنس ڈال رہی ہوں میں یہ آپ نے لیا یہ میں نے چوکلٹ سوس لیا اور یہ آپ اپنے کناروں کو یہ آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے صرف ڈیزائن کر دیا یہاں چوکلٹ سوس کسٹڈ تیار ہے ہمارا یہ دیکھیں سمودھ اور یہ رفان کسٹڈ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اس کو میں یہ ہم نے یہ آپ نے ڈال دیا اور جو ہمارے پاس یہ بچا ہوا تھا یہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دیا اور بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی چوکلٹ ڈال دیں ڈیزرٹ تیار ہو گیا اب ہم آجاتے ہیں فائنلی اپنی ریسپی جو ہم بنا رہے ہیں چکن چیزی بولز یہاں پہ میں سب کچھ ساتھ ڈالی ہوں میں نے یہ انڈے بھی ساتھ ڈال دیا دیکھیں آپ کا کتنا ٹائم اس میں 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 نے سیف کی ہے اس میں میں ڈالتی ہوں ڈالڈا کوکنگ آئل جو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اچھا کھانا ہوتا ہے تو ڈالڈا سے اچھا آئل نہیں نو بیٹ کولیسٹرول فول آف وائٹمین یعنی کہ آپ جب پھاتے ہیں آپ کو کھانے میں ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے جتنے یہ گرم ہو رہا ہے ہم یہاں یہ کرتے ہیں مکس یہ آپ نے بول کا شیپ دیا بس اس کو آپ نے چلی گارلک سوس کے ساتھ سرف کرنا ہے یا املی کی چٹنی آپ کے پاس افتار کی ٹیبل پہ ہوتی ہے اس کے ساتھ سرف کرنا ہے یہ اب آپ کے اوپر جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو یہ جیسے ہم فرائے کر رہے ہیں آپ ہاف سٹیج پہ ان کو نکال کے رکھ دیں اور افتاری کے وقت دوبارہ آپ فرائے کر سکتے ہیں پہلے میں اس کو اس میں نکال لوں گی چیزی چکن بالز اس کو میں بن کرتی ہوں پیاسیں ڈالا اور یہ میں نے ہری پیاس کے اندر لگائے تھا ہری پیاس کے پتے اس کے ساتھ آپ نے یہ یوں لگا کیا یہ ہمارے چکن چیزی بالز تیار ہیں اور اب میں آ جاتی ہوں اپنے ڈرنگ کی طرف پاکستان کا نمبر ون ڈرنگ کرشی کا جامع شیری اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جیلو پاودر ہے یہ بھی رفان کا جیلو پاودر ہے یہ آپ نے ڈالا اس میں ون ٹیبل سپون اس میں آپ نے ڈال دیا لیمن جوس اور اس میں آپ ڈالیں گے دو تین سلائسز لیمن کے اور اس میں ڈال دیں گے آپ ٹو ٹیبل سپون کرشی کا جامع شیری جو خالص اجزاء سے بنتا ہے اور اس میں ٹھنڈا یہ ہے کرشی جیلو پنچ ٹھیک ہے اس میں آپ لیمن کے سلائسز اور ڈال سکتے ہیں اور منٹ لیس تو یہ تھی آج کی ہماری ریسپیز جو ہم نے رفان کے ساتھ بنائیں بلیک فورس ڈیزرٹ اور یہ چکن چیز بول ڈالڈا اور یہ تھا ہمارا ڈرنک جو ہم نے بنایا کرشی جامع شیری کے ساتھ آپ کو پسند آئے ہوگا ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی